مہدی بھائی مہ محرم کی آمد آمد ہے آج پچیس تاریخ انگریزی ہے تیس تاریخ زلح چکی ہے شاید انتیس کا چاند ہو تو چھے دن اور ہے نیا سال بھی شروع ہونے میں اور مہ محرم کی آمد میں ابھی ہم چودہ سو چالیس میں ہیں یہ سال امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہادت کا چہردہ ست سالہ ان کے علمناک شہادت پوری دنیا میں منائی گئی اور ہم کو اہل ہندوستان کو ہندوستان کے مسلمانوں کو فقر کرنا چاہیے کہ ابھی سترہ اٹھارہ انیس تاریخ کو بہت عظیم و شان سہروزہ سمنار و بروگرام جس میں تمام نشٹیز کے پروفیسر صوفی آئے کرام اور تمام اہل سنت کے استقالر آقای آیت اللہ ہے آقیل الغربی صاحب اور ڈاکٹر زفر السلام صاحب کی دعوت پر اسلامی کلچر سینٹ انڈیا اسلامی کلچر سینٹر دہلی میں ہوئے ناچیز بھی تین دن وہیں رہا ایسا منظر تھا آیت اللہ ہے محسن اعراقی مدیز اللہ علی جو پوری دنیا میں جو فاؤنڈیشن ہے کیونکہ باطل اپنا کام کرتا ہے اہل حق اپنا کام کرتے ہیں کچھ لوگوں کا کام ہی مسلمانوں میں انتشار پیدا کر کے اپنا کام نکالنا ہے کچھ لوگوں کا کام ہی شیاء و سنی اختلافات کو ہوا دے کر کے اس کو بڑا بنا کر کے اور مسلم ممالک پر تسلط جمانا ہے مگر کچھ انہی کے مقابلے پر رحل حق کا یہ کام ہے تو آیت اللہ ہے عراقی کے جو تعرف کرائے گیا عام وصوف پوری دنیا میں مسلمانوں کے مختلف مقاتے بے فکر کو قریب لانے والے فاؤنڈیشن کے سائل صدر ہے انہوں نے افتتا کیا اور سابق صدر سابق گورنر دہلی نجیب جنگ صاحب نے صدارت فرمائی پروفیسر اختر الواسط کتنا نام لیا جائے رزالی آبنی بی بی سی لندن اور مختلف ملکوں کے لوگ عراق کے ایران کے آشٹریلیا کے انڈیا کے سارے انشٹیز کے لوگ تھے یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہندوستان میں امام علیہ السلام کا چہاردہ ست سالہ علمناک شہادت کی یاد میں یہ پروگرام ہوا اور یہ عالم تھا کہ دوسرے دن مقالوں کے لیے تو حل کر دیا گئے کہ انگلیش کے مقالے وہاں سنیے اردو کے یہاں سنیے جب تول لودی روڈ بہت دور ہے اصل مسلمانوں کی بستی وہ علاقہ ہے جو نظام الدین اولیاء ہے یا اقلا ہے یا دہلی جہاں مسجد کا علاقہ ہے یا جمنا پار کا علاقہ ہے وہاں تو دور دور مسلمانوں کو مسجد بھی نظر نہیں آتی جہاں یہ پروگرام تھا مگر میں آپ سے بتاتا ہوں کہ لوگ کھڑے رہتے تھے اتنا حجوم ہوتا تھا انہی پیغامات کی ضرورت ہے اور ماہ محرم میں چھے دن باقی ہیں جب حلال محرم نمودار ہوگا تو از خود ہم پر ایک غم کا ایک ماحول پورے فضائے عالم پہ تاریح ہو جائے گا اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک چلے گا کیونکہ جو جتنا عظیم الشان ہوتا ہے اس کی خوشی بھی اتنی عظیم الشان ہوتی ہے اس کا غم بھی اتنا ہی عظیم الشان ہوتا ہے سن اکسٹھ ہجری میں جو واقعہ ہوا یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے ہم اپنے غموں کو دو چار دس سال میں والدین کو باپ کو دادا کو بھائی کو ان کے غم کو رفتہ رفتہ جو غم دیتا ہے وہی صبر جمیل دیتا ہے ہم بھول جاتے ہیں مگر ادھر حلال محرم نمودار ہوا ادھر آقا امام حسین ہر اس جگہ آگئے جن کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے اگر دل کے جگہ پتھر ہے تو وہاں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے مگر اگر دل ہے تو اس میں تمیز اہل سنت و شیعہ دونوں دونوں شاقے ہیں اسلام کی ان کی کوئی بات ہی نہیں ہے آقا حسین تو وہاں بھی اپنا کلمہ پڑھوا رہے ہیں چودہ سو سال سے کہ جہاں ان کے نانا کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا ہے تو حضرت جب تک یہ حضرات آئیں کچھ مختصر سی گفتگو آپ سے ہو کہ ابھی ہمارے یہ آرمی کے آدمی ہے کل انہوں نے راگیب صاحب نے ڈاٹا کہ میرے عمر پوری پابندی میں گزیدی آپ لوگ چلیئے مجلس شروع ہونے والی ہے میں آرمی کا آدمی ہوں تو ایک وہ جو پیدا ہو جاتا ہے ایک باہل میں رہتے ہوئے آج میں ٹر کے مارے پہلے ہی تیار ہو گیا کیسا نہ ہو پھر ڈاٹے بہرال انہوں نے پڑھا اور معاملہ یہ ہے کہ یہ اخلاق نہیں ہے جب سیدہ کائنات کا ذکر ہوگا تو اس میں رسول کا ذکر شامل ہے رسول کا ذکر ہوگا تو ان کا ذکر شامل ہے جب کہہ دیا گیا کہ من الحسین تو معاملے نہیں رہ گیا تو یہ الزام لگانا غلط ہے بڑے بڑے شہرہ شیعہ شہرہ نے وہ قصائد ناتیا کہے ہیں اور ان کو حق بھی ہے زیادہ اچھا کہنے کا کیونکہ پہلے نات گو شائر جب حضور کی بیست کا اعلان نہیں ہوا تھا ابھی حضور چھوٹے تھے تو ابو تعلیم ہیں دنیا جانتی ہیں تو بہرحال یہ الزام غلط ہے میں بھی یہی سے شروع کرتا ہوں کہ جہاں رسول کا ذکر جمیل ہوتا ہے دروت جو نہ پڑھے وہ بخیل ہوتا ہے اللہ حسین اللہ حسین اللہ حسین جو شخص عظمت سرکار کا وہ شخص دونوں جہاں میں ذلیل ہوتا ہے وہ شخص دونوں جہاں میں ذلیل ہوتا ہے نات پڑھ دیا بھائی اب تو آپ نہیں کہیں گے غیرحال اور دیکھئے جو کہتے ہیں کلام الملوک ملوک الکلام بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہوں کے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے حالانکہ بادشاہوں کو کلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس لیے کہ اگر بادشاہوں کا کلام ہی سب سے آلہ و افضل ہوتا یہ تو کہنے کہیں دیا گیا ایک مہورے میں کہ جو بادشاہ ہے اس کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہے تو آج دنیا میں بادشاہوں کے مجموعے کلام موجود ہوتا نکی نہجل بلاغہ موجود ہوتا تو وہ حکمت کا کلام مگر یہ ایک بات ہے کہ قائل کلام کہنے والا متقلم جس میعار کا ہوگا کلام بھی اسی میعار کا ہوگا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھ لیجئے کہ ایک نقش دوام کی حیثیت حاصل ہو گئی کلام میں جیسے شیخ سعادی رحمت اللہ علیہ کے وہ چار ناکیاں مصرے کہ بلغل علا بے کما لہی کشفت تجا بے جما لہی حسنت جمی و خسا لہی تین مصرے روایت یہ ہے کہ تین مصرے کہے تھے شیخ سعادی نے پریشان تھے کہ کیا کہوں یہ کوزے میں دریہ ہے اس کا صرف بلغل علا بے کما لہی اگر ہمارے برادر عزیز جو کم میں پڑھ رہے ہیں یہ جب معمم ہو کے آئے امامہ اور سند لے کے اجازہ لے کے ایک مصرہ ان کو دے دیا جائے اور تین گھنٹے کا موقع دیا جائے تو بھی یہ کہتے ہوئے اتریں گے کہ اس کا حق مستعدہ نہیں ہوا یہ دریہ جو ہے وہ کوزے میں ہے بلغل علا بے کما لہی کشفت تجا پریشان تھے کہ تین مصرے کہہ لیے کشفت تجا اب جمع لہی حسنہ جمی و خصہ لہی اور پریشان تھے ایک رات کو جمع لے جہاں آ رہا ہے نبوت سے سرفراز ہوئے سیخ سادھی کہا ارے سادھی تم نے کچھ مصرے کہا ہے کہا سرکار کہا ہے تو تینوں سنائے کہا اس فکر میں ہوں کی چوتھا ہو جائے تو پورا ہو جائے حضور نے کہا کیوں نہیں کہہ دیتا صلو علیہ وآلہی اللہم صلو علیہ اللہم صلو علیہ کتنی کتابت ہوئی ہے کتنے تغرے بنے ہیں جب سرکار کی مہر لگ گئی تو اللہ اکبر اسی طرح ہمارے سہزادہ رسول سہزادہ امام حسین جو پہلے جو لوگ کہتے ہیں تلوار تلوار اس زمانے کہی طریقہ تھا کہ فتح لوگ کرتے تھے توسیع حکومت کے لیے بابر نے کس کو شکست دی ابراہیم لوڈی کو کسی رام نرائن کو تھوڑی پانی پت کے میدان میں شکست دی تو ظاہر سی بات ہے حکومت کرنے کا اور تلوار جو ہے وہ فوجوں کو لڑانے کا مجاز ہوا کرتا تھا راجدھانی پتے ہو گئی پورے ملک پہ ان کا راج ہو گیا تو اس میں نہیں ہے مگر یہ جانی ہے کہ تاریخ میں ہے کہ اس وقت مسلح اور تسبیح پہلے آئی ہے اور تلوار حکومت کے توسیع کے لیے بعد میں مسلمان لے کے آئے وہ سخصیت ہے ہم سب کے محسین ہم کتنے کھانوں میں کیوں نہ بڑھ جائیں مگر ہمارا محسین آزم سلطان الہند فاجہ میں دن چشتی رحمت اللہ لے ہیں کہ جو اس خطے میں کلمہ الہ الہ لے کر آج سے ساڑھے آٹھ سو سال پہلے تشریف لائے اور پھر ایسا نظام قائم کیا کہ جس سے اس میں اکثر سعدات ہیں چاہے حضرت نظام الدین اولیاء ہوں چاہے حضرت جہانگیر شرف سمنانی ہوں کہ چھوچوی چاہے حضرت مخدوم بحار ہوں سب سعدات ہیں تو انہوں نے ایک چار لائن کہے اس کو بھی وہی نقش دوام کی حیثیت حاصل ہے جس کو اکثر کل ہمارے برادر عزیز نے سوز میں پہلے وہی چار مصرے پڑھے کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست درد است عزید حقہ کے بنا الہ الا است حسین یہ ربائی ان کی ان کے یہاں سنہرِ حروب میں لکھی ہوئی ہے میرے مطالعے میں آیا اب تو ایک گروب ایسا سرگرمِ عامل ہے بالخصوص اپنے برادر عزیز کو خطاب کر رہا ہوں کہ وہ ہر وہ چیز جو اہلِ بیت کے تعلق سے ہے اس نے شکوک اور شبہات پیدا کرنا ہوں اہلِ کلم کا کام ہے اس ربائی کو کہا گیا کہ یہ کوئی مہین الدین ہر وی کا کلام ہے نہ کی خواجہ بزرگ کا تو میں نے پھر عجمیر شریف سے حضرت خواجہ کا دیوان انیس سو تیرہ کے نسخے کے مطابق جو چھپا ہے وہ میں نے منگوایا کہاں سے منگوایا عجمیر شریف سے عجمیر شریف سے جو دیوان منگوایا تو اس میں جو ربائیات کا حصہ ہے جی حضرت علیہ السلام گورپور میں ہے سرکار ابھی میں فون کرتا ہوں آکھا آبی کر آؤ پھر آکھا تو اس میں وہ ربائی ہے اور ان کا پورا کلام ہے تو اب اور کلام پہ اتراز نہیں ہے ربائی پہ اتراز ہے کیونکہ اس کا تعلق اتنے بلند الفاظ میں ہے تو وہ دل پہ جو ہے گرہ گزر رہا ہے تو وہی ہم نے کہا ہے کہ دیکھئے دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک دوریاں آل محمد سے یہاں کہا ہے کہ کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ شیر سنیے ہمارا شیر ہے کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ گرمی شدت جذبات سے جل جاتے ہیں کربلا یاد جب آ جائے تو آنکھوں کے چراغ گرمی شدت جذبات سے جل جاتے ہیں اور دوریاں آل محمد سے رہیں گی کب تک دیکھئے کب یہ دماغوں کے خلل جاتے ہیں دیکھئے کب یہ دماغوں کے خلل جاتے ہیں تک مختصر تصریح ناچیز ہو اور جاہل نہیں بلکہ اجحل کر رہا ہے کہ خواجہ محصوب فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین ربائی بارہ آپ نے سنی ہزاروں بار آپ کے گوشن مبارک میں خواجہ محنودین چشتی کی ربائی گزری میں نے جو پہنچا میں جو اس کا مفہوم سمجھنے کوشش کی کہ آخر اس میں کیا بات ہے بڑی بات ہے جتنا آپ اس میں غالب کے ایک ایک شیر میں اگر آٹھ ہٹ مانی ہیں تو یہ تو عارف کا اس عارف کا کلام ہے جس کے پاس امیر المومنین کا کلام موجود ہے تو فرماتے ہیں شاہست حسین بادشاہست حسین اب اس پہ اتراز ہے نقد کے اعتبار سے تنقید کے اعتبار سے کہ جب ایک مرادف کا ذکر کر دیا تو دو مرادفات لانے کی کیا ضرورت تھی شاہ کہی دیا تھا تو پھر بادشاہ کیوں کہا یہ ستہی نظر ہے کہ جب ایک لفظوں کا زیادہ ہونا ہشوہ زوایت کہا جاتا ہے شاعری میں کہ یہ لفظ ہٹا دیجئے تو بھی بات پوری ہے بلا وجہ خواجہ صاحب نے شاہ بھی کہا پھر بادشاہ بھی کہا تو میں سمجھا کہ خواجہ صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شاہست حسین بادشاہست حسین دنیا بھی منصب پہ جو بیٹھے وہ بادشاہ کہلاتا ہے اور دین کے منصب پہ جو بیٹھے وہ شاہ صاحب کی بلا جو سلسلے تصوف ہے شاہ صاحب کی بلا سے چلو ملنے شاہ کہلاتا ہے تو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارا حسین دین کا بھی بادشاہ ہے اور دنیا کا بھی بادشاہ ہے شاہست حسین بادشاہست حسین اور دینست حسین دین پناہ حسین حاصل دین بھی حسین ہے اور دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے کیونکہ دین ان کے گھر کا ہے جبریل ان کے گھر میں نازل ہوئے پورا دین ان کے جد نانا کریم رسول اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اس کی توسیع اور اشعاد حضرت عمیر المومنین کی بدولت ہے تو اب یہ سوال ہے کہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ دین است حسین دی پناہ است حسین اس میں بھی کچھ لوگ ہم کو ملتے ہیں کہ دین کہہ دیا امام حسین کو فاجہ صاحب نے تو ہم نے کہا وہاں تک اپنے ذہن کو لے جائیے اگر اللہ ماہ اقبال کہہ دے تو یہی بات تو آپ کیا کریں گے کہا اقبال ہم نے کہا انہیں پڑھ لیجئے انہیں پڑھ لیجئے بہرحال دین است حسین دی پناہ است حسین سرداد ہاں اس میں ادراد ہوں گے کیا کہ بناہ لا الہ کہہ دیا ہم نے کہا اللہ ماہ اقبال کی رموز بے خودی پڑھ لیجئے انہوں نے فاجہ صاحب کے سات سو سال کے بعد کہا ہے کہ درمیان خاکو ہوں غلطی دہست درمیان خاکو ہوں غلطی دہست پس بنائے لا الہ گردی دہست ہم نے کہا فاجہ صاحب کے سات سو سال کے بعد ایک عارف اور پیدا ہوا جس کو اقبال کہتے ہیں اس نے بھی یہی بات کہی تو اگر آپ کا سہن مہا تک نہ پہنچ سکے تو لاہور میں اقبال ہی سے مل لیجئے پھر آپ دیکھئے کہ آپ بڑے ہیں کہ اقبال بڑے تھے ان کی نگاہ گہری تھی کہ آپ کی ہے سرداد سردے دیا اب یہاں غلطی صاحب نے زمائر سے کام چلایا سرداد نداد نہیں دیا دست ہاتھ تردست یزید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا حقہ کے بنائے لا الہ استحسین بے شک یہی بات سچ ہے کہ لا الہ کی بنا امام حسین ہے اس میں احتیاط دیکھئے کہ اس میں پانچ بار امام علی مقام کا نام نامی اس میں گرامی آیا ہے گویا اس سے اشارہ ہے کہ یہ خامسِ آلِ عباں ہیں ان کے ساتھ چار اور ہیں پانچ نام آئے ہیں امام علی مقام کے اور دونوں مصروں میں اوپر نام ہے اور آخر والے مصرے میں حقہ کے بنائے لا الہ استحسین ردیب میں نام ہے مگر بیچ والے مصرے میں احتیاط دیکھئے کہ زمیر سے کام چلا لیا اس ناپاک کے نام کے ساتھ امام حضرت خواجہ نے نہ چاہا کہ امام علی مقام کا نام یہاں آئے اس لئے زمیر سے کام چلا لیا وہ مصرہ خالص یسید کا ہے اس لئے اس میں نام نہیں لائے بلکہ چار تین مصروں میں آپ اسمائے گرامی لائے بہرحال ہمارے درمیان کس کو پڑھائے ہم کو مہنڈی بھائی کچھ بتائے بھی کھڑا کر دیا کچھ تو بتائے ہم کو ہمارے وقار بھائی دور سے تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جنابِ علی سے گزارش کی جائے کہ جنابِ والا ان کے لئے ابھی ہمارے سو سخان بھائی نے خداِ سخن میر انیس علی اللہ مقامہ کا کلام پڑھا ہے ان کے لئے بھی ان کے سلام کا میں تین شر ان کے آنے ایک آمد کے سلسلے میں پڑھ رہا ہوں کہتے ہیں کہ کوئی انیس کوئی دوسرا نہیں رکھتے کسی کی آس بغیر از خدا نہیں رکھتے اور نہ روئے بیٹوں کے غمے حسین واہرِ سبر نہ روئے بیٹوں کے غمے حسین واہرِ سبر یہ داغ ہوش بشر کے بجا نہیں رکھتے یہ داغ ہوش بشر کے بجا نہیں رکھتے اور فقط حسین پہ یہ تفرقہ پڑا ورنہ کسی کی لاش کو سر سے جدا نہیں رکھتے اور انیس بیچ کے جاں اپنی ہند سے نکلو انیس بیچ کے جاں اپنی ہند سے نکلو جو توشہِ سفرِ کربلا نہیں رکھتے